دوستو میں بہت فورچونیٹ رہا کہ مجھے کیریئر کے بہت شروعات میں ہی بہت جلدی نیٹورک مارکٹنگ جیسا پلیٹ فارم ملا اس پلیٹ فارم نے مجھے سکھایا سپنے دیکھنا اس پلیٹ فارم نے مجھے دکھایا خود پر وشواس کرنا نیٹورک مارکٹنگ بہت کمال کی چیز ہے یہ بات بہت جلد سمجھ میں آگئی تھی لیکن رائٹ پلیٹ فارم نہیں ملا رائٹ کمپنی نہیں ملی رائٹ پلیٹ فارم جب آپ کو نہیں ملتا تب ہوتا کیا ہے ایک ہفتے پہلے میں کہیں پہ جا رہا تھا تو اسکلیٹر تھے دو دونوں کام نہیں کر رہے تھے تو میں نے بھی چڑنا شروع کیا چلنا شروع کیا کیونکہ اسکلیٹر دونوں کام نہیں کر رہے تھے تو ایک طرف پہ اسکلیٹر پہ میں تھا دوسری طرف کوئی اور سجن تھے اتنے میں تھوڑی دیر بعد اسکلیٹر چل پڑے تو کیونکہ میں اوپر جانے والے اسکلیٹر پہ تھا تو میں دیرے دیرے چلتا ہوئے بھی بہت جلدی اپنی منزل پہ پہنچ گیا میری دوسری طرف والے ایسکلیٹر پہ جو سجن تھے وہ بھی اوپر جا رہے تھے جب وہ ایسکلیٹر چل پڑا وہ نیچے جانے والا ایسکلیٹر تھا تو جو اور وہ بہت تیزی سے دوڑ رہے تھے دم لگا رہے تھے لیکن اس کے باوجود وہ بہت دیر بعد بہت مشکل سے اوپر تک آ پائے جب تک آپ کو رائٹ پلیٹ فارم نہیں ملتا تب تک آپ نیچے والے ایسکلیٹر پہ رہتے ہیں وہ نیچے جاتا رہتا ہے آپ اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں با مشکل آپ اپنے آپ کو بنا پاتے ہیں میں اس کے بعد بہت خوش نصیب رہا مجھے ویسٹیج جیسا پلیٹ فارم ملا دوہزار آٹھ میں دوہزار آٹھ سے پہلے ایک انڈریک اپنی میں میں نے کام کیا سیکھا وہاں بہت کچھ لیکن وہ رائٹ پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے اس سمیہ میں بہت فینینشل ڈپس ملتا در دوہزار سات آٹھ میں کے سمیے کے دوران اس سمیہ میرے اوپر بہت سارے پرسنل لونز فینینشل لونز اور بہت سارے ہوم لون اور بہت سارے لونز تھے جب میں ویسٹیج کے پلیٹ فارم میں آیا بالی صاحب سے ملا اور جب میں نے ویسٹیج شروع کیا تب میرے پاس ایک سیکنڈ ہینڈ کار ہوتی تھی لانسر جو چلتی کمتی رکتی زیادہ تھی اور اس کے ماتر دو چار مہینے کے بعد میں اس کا بھی انجن سیز ہو گیا اور اس کو شروع کرنے کے لیے لگ بک پچاس آٹھ ہزار روپے کی ضرورت تھی لیکن اس سمیہ وہ میرے پاس نہیں تھے وہ سمیہ بھی بیتا بسوں میں موٹسائیگل میں یا کسی انہے ڈاؤن لائن یا انہے کسی دوست کی کار میں اور اس پلیٹ فارم نے ماتر گیارہ مہینے میں مجھے یہ بینز دے دی فروری دوہزار آٹھ میں میں نے ویسٹی جوائن کیا تھا دوہزار گیارہ جنوری میں میرے پاس یہ بینز کار تھی جب بالی صاحب نے مجھے اس کی چاوی دی پنجاب میں مجھے یاد بھی یاد ہے کچھ لوگ میرے ساتھ بیٹھے تھے ڈرائیو پہ نکلے مرون نے کہا جی اے سی چلا دو میں نے کہا پتہ نہیں بھائی کہاں سے چلے گا وہ لے اوپر کی چھت کھلتی ہے میں نے کہاں بالی صاحب نے بتایا تو تھا وہ لے کھول دو میں نے کہا پتہ نہیں بھائی کہاں سے کھولے گی سو اس کمال کے پلیٹفارم نے میری لائف کو ٹوٹلی چینج کر دیا آج ٹوٹل فریڈم ہے سمیہ کی پیسے کی ہر چیز کی سو یہ پلیٹفارم دیا ویسٹیج نے اور یہ پہلی تین ویسٹیج کی لگجری کار میں سے ایک تھی آج تو نمبر 138 پہنچ چکا بالی صاحب نے آپ کو بتایا کہ دس ہزار سے زیادہ لوگ ہوں گے بہت جلد اور کمال کی بات کیا ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ میں یہ یہ کوالیٹی ہے یہ کوالیٹی ہے بھائی کوالیٹی تو پہلے بھی تھی لیکن وہ پلیٹفارم نہیں تھا جہاں پر اس کوالیٹی کو اپیوک کر کے آگے بڑھا جا سکے اور کوالیٹی آپ سب کے اندر بھی ہے اور اب آپ لوگ میری طرح بہت کچھ نصیب ہو گئے آپ کے پاس آج وہ ویسٹیج کا پلیٹفارم ہے جس کو یوز کر کے آپ جہاں چاہے وہاں جا سکتے ہیں بار 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 بالیس آپ بول رہے ہیں سوچنے کی ہمت تو کرو سوچنے کی ہمت تو کرو تو صرف آپ نے سوچنا ہے باقی کام تو کرنے کے لیے سبھی لوگ بیٹے ہوئے ہیں مینجمنٹ تیار ہے آپ کے اپلائنز تیار ہیں آپ کو آگے بڑھانے کے لیے سو دوستو آئیں اس منچ کے اوپر میں اور اگلے سال جب یہ کارنیول ہو آپ وہاں نہ بیٹھے ہو آپ یہاں اور یہاں بیٹھے ہو ایسی میری آپ کے لیے دعا ہے آپ کے لیے دعا ہے